اروج ملنے پر انسان خدا بن جائے اسی لیے تو خدا نے زوال رکھا ہے جناب سپیکر میں نے اپنے شوہر کے جنازے کو خود کندہ دیا اور میں نے اس دن سے ہی سرزمین کی قسم کھائی کہ اگر اللہ مجھے موقع دے گا تو میں اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھاؤں گی جناب سپیکر میں اگر کسی سیکٹری کے پاس جاتی تھی تو ہماری ایک ایم پی اے صاحبہ وہ کال کر کے اس سیکٹری یا منسٹر کو کہتی تھی کہ شکیلہ کے کام نہیں کرنا کیونکہ اس کو یہ والے پسند نہیں کرتے ای ڈیم کیئر آباؤٹ ڈس اُس دن کے واقعی میں میں کھڑی وہاں پہ بار بار سنہ بلوچ کو وہ جو حامد تھے وٹیور ان کا نام ہے جو امپورٹ کر کے بلائے گئے ہیں وہ یہاں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ آپ کو یہاں پہ شوٹ کرنے کا آرڈر ہے جناب سپیکر یہ سب کے سامنے جو اٹارہ جون کا واقعہ ہے یہ میرا خیالہ ہمارے فنڈمنٹل رائٹس میں ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے اپنے حقوق کے لیے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں بجٹ سیشن سے پہلے جناب سپیکر یہاں پہ ہم ایک پری ریکوزٹ اجلاس بھی بلائے گیا تھا جس میں حکومتی کوئی نمائندہ نہیں بیٹھا اس کو بلانے کی وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی الیکٹڈ ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کم از کم اٹلیسٹ وہ بجٹ پیش کیا جائے ان کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ آنے والے ٹائم میں ہم کس مد میں کتنا دینے جا رہے ہیں اس کی اکورڈنگلی یہ اپنے سجیشن اپنے علاقوں کے لیے دے سکے لیکن علمیہ یہ ہوا جو اٹارہ جون کا واقعہ تھا میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ گیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی جیسے ٹائٹس بھائی نے بتایا آپ لوگوں کو کہ ان کی بیٹر نے مجھے اٹھایا کیونکہ جو پولیس وہاں پہ کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ بکتر بن گاڑی کو ابھی ہم اس گیٹ کو توڑنے جا رہے ہیں اور وہاں سے اسلحے کے ساتھ انہوں نے تقریباً چالیس پچاس پولیس والے اس گیٹ پہ بجوائے جن کے ساتھ ویڈیوز میں ساری چیزیں ہیں اور ٹائٹس کے بیٹے نے میرا آدھ کھینچہ جس میں میرا پیر زخمی ہوا مولانا وائد صدیقی صاحب وہ سب سے زیادہ زخمی ہوئے اس کے علاوہ بابو رعیم صاحب اور ہمارے کچھ بھائیوں کو اللہ تعالی نے بچا لیا کہ وہ زرار ڈسٹنس پہ تھے ایون جو ہمارے ساتھ کچھ لڑکے تھے اس کے بعد ایف آئی آر میں میرا نام آنا میرا خال ہے یہ اگر ہم ایک سٹریٹ پاور رکھنے والی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے پارٹیز ہیں یہ قید یہ زندان یہ لاشے اٹھانا یہ چیزیں ان سے ہمیں ڈر نہیں لگا کیونکہ مجھے اس سرزمین سے وفاداری کا سرٹیکیٹ نہیں چاہیے جناب سپیکر میں نے اپنے شوہر کے جنازے کو خود کندہ دیا اور میں نے اس دن سے ہی سرزمین کی قسم کھائی کہ اگر اللہ مجھے موقع دے گا تو میں اپنے لوگوں کیلئے آواز اٹھاؤں گی اپنے بلوجستان کی لوگوں کی آواز بنوں گی لیکن یہاں پہ سرٹیکیٹ ہمیں کہاں بورڈر پار سے ملتا ہے جناب سپیکر میں اگر کسی سیکٹری کے پاس جاتی تھی تو ہماری ایک ایم پی اے صاحبہ وہ کال کر کے اس سیکٹری یا منسٹر کو کہتی تھی کہ شکیلہ کے کام نہیں کرنا کیونکہ اس کو یہ والے پسند نہیں کرتے میں نے اپنے سرزمین کی قسم کھائی ہے میں نے اپنے لوگوں کی قسم کھائی ہے اُس دن کے واقعی میں میں کھڑی وہاں پہ بار بار سنا بلوج کو وہ جو آمد تھے وٹیور ان کا نام ہے جو لائے گئے ہیں وہ یہاں پہ ہاتھ رکھے کہتے تھے کہ آپ کو یہاں پہ شوٹ کرنے کا آرڈر ہے وہ ہے کون وہ بلوجستان کا نہیں ہے وہ بلوجستان سے باہر امپورٹ کر کے لائے گیا ہے جناب چیئرمن وہ میرے بھائیوں کو اگر اس طرح کہے گا تو یقیناً اس جنگ میں میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑی تھی اور مجھے فخر ہے کہ میں نے اگر چودہ دن تھانے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ گزارے بہت عزت سے الحمدللہ ہم ایک فیملی کی طرح ہے اور رہیں گے اور یہاں پہ ہمارے چیف ایگزیکٹیو ہمارے بلوجستان کے ان کو ہمارے کھانوں کی پریشانی تھی میں نے اپنے بھائی کو فون کر کے کہا بھائی آپ کی سجی سے بڑی تکلیف ہوئی ہے ان کو بھی آپ کھلا دیں انہوں نے جو اپنے ماتے کا کلنگ تھا جو ان کے ماتے کا جومر تھا جناب سپیکر تاریخ میں یہ چیز لکھی جا چکی ہے کہ آپ نے ایک ساتھ سترہ ایم پی ایز مجھ سمیت میں بھی اپنے بھائیوں کے سیانہ بشانہ ہوں مجھے کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن اس میں نہ ڈالے کہ یہ فیمل ہیں مجھے آفر دی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک آفیسر نے خود کہ ہم آپ کا نام نکال رہے ہیں میں نے کہا نہیں جب تک وہ ڈائی سو لوگ جن کا نام وغیرہ وغیرہ میں وہ بھی نہیں جائیں گے میں بھی یہ تھانہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گی بلکہ جس کمرے میں بیٹھی تھی میں نے وہاں ایسے چھوڑ کو کہا اب میں اس بھی اپنی تصویر لگا کے جاؤں گی بلکہ ہم جتنے بھی اسیران تھے میں سب کی تصویر لگاؤں گی یہ جو ہے نا تاریخ میں لکھا جائے کہ اس بزلی گر تھانے کا آج تک راستہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا سترہ ایم پی ایس کو چودہ دن بلا وجہ وہاں پہ رکھا گیا بکتر بند ان پہ چڑھایا گیا جو مسلح آپ نے اپنے پولیس آفیس اران کو ڈائیس ہزار سے تین ہزار سے اب آف انسائیڈ دے اسیمبلی جبکہ ہمیں اپنے گارڈز کو لانے کی اجازت نہیں ہے ہمیں ویپنز لانے کی اجازت نہیں ہے تین ہزار سے اب آف کلاشن کو اور ایسے انٹرینڈ لوگ جو کوئی بھی ایک ٹرگر دوا دے تک کسی کبھی انہوں نے ویسی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں آرڈر ملے آپ کو شوٹ کرنے کا اور تب جا کے ایف آئی آر جس نے کارڈی اس کے گلے میں ہم اڈی بن کے پھس گئے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو آگے کیا مو دکھانا ہے کہ میں نے کیا ظلم کیا بربریت کی ہے آخر انسان جیسے بھی وہاں پہ ہم پہ بکتر بن کارڈی چڑھائی گی زخمی کیا گیا یہاں پہ ہمارے لوگوں کو آ کر کہا گیا کہ آپ کے دو تین لوگ جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں تو ظاہر ہے اس علمیے میں ہر بندہ اپنا فرسٹیشن نکالے گا اس کو غصہ آئے گا اور جہاں تک گملہ میرے بھائی آمد نواز بھائی کو جس نے مارا ہے پولیس آفیسر نے مارا ہے اس کی ویڈیو بھی موجود ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ دست نر اسید سیالا بجن بخالا اب یہ جو انڈوں نے کیا کیا تیس یہیں اسیمبلی کے ملازمین کو نکالا خدا رہا اتنے خدا بننے کی زمینی خدا بننے کی کوشش نہ کرے کسی آفیسر نے اگر اختر حسین کو ایک سگریٹ آفر کر دی اس کو نکال دیا بلا وجہ ایک اچھا ایک قابل بلوچستان کا ایک اونہار ہمارا آفیسر اس کو نکال کے باہر سے آپ دوبارہ ایک امپورٹ کر کے لے ہے جس کو بلوچستان کی کلچر اور کسٹمز کا نہیں پتا اس کے بعد آپ اپنے ہی اسیمبلی کے سٹاف کو نکالتے ہیں ایک سے میں نے پوچھا وجہ کیا تھی آپ کو ایک گلاس پانی میں نے لاکے دیا تھا جب آپ اور بابو آپ کمظرفی نہ دکھائیں ان غریبوں کا آنے والی عید پہ تیس لوگوں کو آپ نے موطل کیا ہے اپنے سٹاف کے اتنا تو ظلم کم از کم نہ کریں آپ اپنی ریایہ کو چلائیں جو آپ کی ریاست آپ وہاں چلائیں کم از کم یہ جو آپ نے شائع یہاں پہ جو سسٹم رکھنا ہے یہ نہیں چلے گا اور جو لوگ آپ کو لے کے بھی آئے ہیں ان کو بھی میں آج یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے فیصلے پہ نظر سانی کریں آپ بلوجستان کو آنے والے وقتوں میں خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہر طرف اگر سردار یار محمد کہتا ہے تو وہ اس کو بھی ان سے جان کا خطرہ ہے کل بھی آپ نے دیکھا کہ اگر بیلا کے ایک ایم این اے نے ہمارے گوادر ڈیویجن کے ایک ایم این اے نے اگر پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا تو انہوں نے بھی چیزوں کو کہا کہ ہمیں آگے خانہ جنگی کی طرف لے جایا جا رہا ہے جناب سپیکر پہلے ڈیت سکوارڈ لوگوں کو مار کے اغوا کر کے اس طرح پیسے کماتا تھا اس دفعہ کی پی ایس ڈی پی میں آپ تو باقاعدہ اس کے ڈونر ہو ڈونر کیا آپ آنے والے نسلوں تک جو ہے نا آپ اس کو ڈونیشنز دے رہے ہو آپ جو الیکٹڈ ہمارے لوگوں ان کو نہیں دے رہے ہیں ان کے آپ نے کوئی سکیمات نہیں لیے ہیں میں حلفن کہتی ہوں یا پہ میں کھڑی ہوں اگر ایک سکیم بھی اگر ریکمنڈ ہم نے کی ہے ہمارا حق ہے ہمارے لوگوں کا جائز مطالبہ ہے اپنے لوگوں کے اجتماعی سکیمات اگر دیئے اگر ایک بھی مجھے پی ایس ڈی پی میں کوئی دکھا دے پی این ڈی 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 پارٹمنٹ کہتا ہے ہمیں سب کے سب کو وہاں بلائے جاتا ہے وہاں پہ پی ایس ڈی پی بنوائی جاتی ہے پی ایس ڈی پی کئی اور سے بن کے آ جاتی ہے جناب سپیکر یہ بلوچستان ہے اور بلوچستان میں یہ چیزیں نہیں چلیں گی آج جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کل کی دن وہ اپنے جنریشنز کے لیے روئیں گے آج اگر جن کو اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ انہوں نے آج یہ سترہ ایم پی ایس کے ساتھ کیا بلوچستان کے عوام کے ساتھ جہاں سے یہ لیکٹو کے آئے ہیں ان کے ساتھ یہ ناجائز کر رہے ہیں تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ان کو سپورٹرز ہیں یہ بھی آنے والے وقتوں میں اپنے جنریشنز کے لیے روئیں گے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے روئیں گے اپنے بچوں کی صحت کے لیے روئیں گے اپنے روڈ کے لیے روئیں گے اپنے گھر کی فیسلٹیز کے لیے روئیں گے کیونکہ ان کا پورا آگے جا کے آپ نے ڈیٹ سکوٹ کو دے دی ہے آگے بدامنی کے حالات آپ کے سامنے آ جائیں گے ٹارگٹ کلنگ کے حالات آپ کے سامنے آ جائیں گے ہم تو اس چیز کے میرے خالہ عادی ہو چکے ہیں بلوچستان والے لیکن جو ڈونر ہے جو پی ایس ڈی پی اس دفعہ کا اس کو ڈونر ہے اس کو دوبارہ ریویو کرے اور میں آفٹر اید انشاءاللہ میں یہاں سے حلال اعلان کہہ رہی ہوں اسی اسمبلی فلور سے آفٹر اید میرے قائد سردار اختر جان مینگل کے اجازت اور میرے جتنے بھی پارلیمانی دوست ہیں ان سب کے ساتھ مل کے پورے بلوچستان میں ایک ایک چپا اور میں اپنی بہنوں کو اس دفعہ نکالوں گی میں اپنی بہنوں کے ساتھ آوں گی ان محرومیوں کو میں گناوں گی تب آپ دیکھنا کہ آپ کو کیا نظر آئے گا آپ کو کل بھی ابھی تو باتیں کہیں نہیں چھپی رہتی ابھی تو آپ کا وٹس اپ ہے آپ کا ٹویٹر ہے آپ کا فیس بک ہے سوشل میڈیا اتنا فاسٹ ہے کہ تمام لوگوں کے پاس انفورمیشن ایک دم سے پہنچ جاتی ہے تو میں انیلائز کروں گی اس پی ایس ڈی پی کو لنک کروں گے اپنے لوگوں کے ڈیویلپمنٹ کے ساتھ مجھے اپنے بچوں کے لیے تعلیم چاہیے مجھے صحت چاہیے مجھے ان کے لیے آگے کیلئے روزگار کے مواقع ارے آپ تو خود لوگوں کو روزگار سے نکال کے بے روزگار کر رہے ہیں تو آپ کے آگے پانچ پانچ دس ازار نوکریہ دینے کے دعوے دار ہیں انٹرویو ٹیسٹ ہوتے ہیں اگلے دن آپ کینسل کرتے ہیں ہمارے نوجوان اگر پہاڑوں پہ نہ جائیں ہمارے نوجوان اگر چوری نہ کرے تو اور کہاں جائیں آپ بوریوں میں بر کے ان کے سارے ڈاکیمنٹس آپ تھریش کر دیتے ہیں آپ کم از کم ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے صرف یہ نہیں ہے امرجنگ بلوچستان گوادر کے سٹیڈیم بنائے آج تک گوادر کے جو بچے ہیں کیا اس سٹیڈیم میں کھیلیں مجھے اس بات کا کوئی بتائے ایک جو ون لنک روڈ جو بنایا ہے سی پیک کے نام پہ وہ بھی ایشیا فاؤنڈیشن نے بنایا ہے وہ سی پیک کے بیسوں سے نہیں بنا یہ تمام چیزیں انیلائز کرنے کیلئے خدا رہا آج آپ بادشاہی اگر آپ کے ہاتھ میں ہیں تو زمینی خدا بننے کی کوشش نہ کرے اینو ننے دی دی گرے پگہ ننہ وارس ورے منتوار شکریہ دینا سلا زیرزا